تکہ لگانے کے غلط طریقے کا critical analysis کی series چل رہی ہے جو popular طریقے ہیں random guess کے not logical rational random guess کے جب آپ کو کچھ نہیں آتا کوئی strategy کام نہیں کر رہی تب تکہ لگانا ہے تو ان میں سے ایک strategy ہے بہت ہی useful جو بتائی جاتی ہے کیا لیکن وہ u g c net پر apply ہوگی ٹھیک first paper پر وہ method ہے equal distribution of a b c d e یہ سمجھ لیجئے کہ جو m c کی question testing ہوتے ہیں ان کو یہ اس کو تھوڑا ایسے کر لیں جو ان کو a b c d 4 response والا ہمارا u g c ہم 5 3 والا نہیں بات کریں گے تو ideal correct answer جو arrange کرنے ہوتے ہیں کسی بھی paper میں وہ paper جو ideal ہوتے ہیں وہ 25% 25% 25% 20% اس کو بولتے ہیں equal distribution of a right response that is a b c d e ٹھیک اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کسی paper میں equal distribution ہوتی ہے تو آپ easily اپنے 10, 12, 15 question تک ٹھیک کر سکتے ہو وہ بتاتا ہوں کیسے پہلے وہ بتاؤں گا جو method آپ کو بتایا جاتا ہے پھر بتاؤں گا کہ میری research ہے scientific method جو apply میں نے کیا ہے analysis data کیا ہے وہ کیا کہتا ہے دیکھیں یہ perfect ہو گیا perfect ideally کوئی بھی paper ایسا نہیں ہوتا جو 25% 25% 25% ہوتا ہے آپ کو کیا بتایا جاتا ہے کہ ideally نہیں ہوتا لیکن اس کے nearby ہی ہوتا ہے nearby کے کو دیکھنے کے لیے ایک منٹ سمجھ لیں یہ nearby mean کہ یہ بھی 25 کے ہیں real correct یہ کہا جاتا ہے 25 نہیں 6 ہوگا 23 ہوگا 24 ہوگا 26 ہوگا it سے زیادہ جا کم نہیں ہوگا اگر یہ بھی آپ کو principle مل گیا کہ reality میں اتنے ملتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو ایسے suggest کیا جاتا ہے اگر ایسے ہوتا ہے nearby equal distribution ہے تو for example آپ کو یہ guide کیا جاتا ہے اگر ایسا ہے تو آپ apply کیجئے آپ نے جو paper دیا ہے اس میں a آئے ہیں 30% آپ کے correct یہ وہ اچھی طرح سے یہ note کر لیجئے یہ وہ questions ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ میرے correct ہیں for example یہاں ہی لکھ دیتا ہوں مان لیجئے آپ نے 100 میں سے آپ نے 60 question کر لیے ہیں جہاں چلو زیادہ کہہ لیتے ہیں 80 question کر لیے ہیں اور آپ کو sure ہے کہ 80 میں سے میرے 60 right ہیں 60 right ہیں 60 right جو absolutely آپ کو sure ہے یہ ان کی percentage آپ نے نکال لیے ہیں میرے اتنے ٹھیک ہیں بھئی جو اتنے ٹھیک ہیں اس کے بعد آپ کا جو guesswork ہے وہ بہت accurate لگ سکتا ہے اگر یہ principle apply یہ آپ کو equal distribution ملتی ہے تو آپ کو یہ پتا لگ گیا کہ میرے 30% ہے بھئی یہ والے ٹھیک 35% ہے یہ ٹھیک جا رہے ہیں اور یہ 20 جا رہا ہے red area آ گیا اور یہ 15% ہے تو اس principle کو apply کیا کرنا ہے کہ میرے جو باقی 20 question بچ رہے ہیں وہ سب سے کم میرے ٹھیک اس میں سے ہوئے ہیں وہ باقی 20 کے 20 کو questions کو جا 15 10 جتنے بھی بچتے ہیں آپ کے 10 question بھی بچے اس کو آپ deal لگاؤگے مطلب کس option کو جس option میں آپ کے correct answer سب سے کم آئے ہیں آپ نے calculate کر لیا سب سے کم آئے ہیں باقی کے سارے آپ اس میں لگا دوگے جو سب سے کم ہے کیونکہ اگر equal distribution ہوا یہ 15 ہے اگر یہاں وہ کہتے ہیں 24-23 تک ہوتا ہے تو آپ کے یہ جو 8% question ویسے ہی ٹھیک ہو جانے ہیں 8 question آپ کے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہے 8% ڈاڑ دو نہیں 16 question ہو گئے اچھا یہ تو تب ہے نا اگر ایسے equal distribution ہوتی ہے تو اگر ہوتی ہے تو یہ method بالکل ٹھیک ہے آپ لگا سکتے ہو آپ کو لگانا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ اپنے جو بھی یہ بتا رہے ہیں وہ جنرل باتیں بتا رہے ہیں لیکن آپ جو UGC net paper 1 دینے جا رہے ہو کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کے پچھلے paper میں equal distribution کا principle follow ہو رہا ہے practically اب ہم practically اس کو دیکھیں گے کہ کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ رہا table ہمارا یہ پہلی دوسری ویڈیو میں بھی دیکھا تھا نا ہم نے ABCD کی equal distribution ہے یہ ہم دیکھنے لگے ہیں تھوڑا سا اس کو بڑھا کر لیں یہ رہا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا equal جو distribution ہمارے paper 1 میں ہوتی رہی ہے یا نہیں ہوتی رہی ٹھیک first دیکھو balance ہے equal ہے 25 کے قریب ہیں یہ percentage نکالی ہوئی ہے یہ percentage ہی ہے یہ چلو نزدیک ہوں گھتے ہیں یہ نزدیک نہیں ہے یہ بھی نزدیک نہیں ہے یہ نزدیک ہے دو option کو زیادہ right response دیئے گئے ہیں ایک کو زیادہ یہ پچھلے paper کا 2019 کا ہی ہے یہ دیکھ سکتے ہو 2019 کا اور c کو ٹھیک ہے c کو it means پچھلی بار یہ equal distribution کا principle نہیں پورا follow ہوا اور 2018 میں یہ 20 ہیں کم ہو گیا بھی یہ بھی کم ہو گیا تھوڑا اور یہ 28 ہے کتنا رکھنا ہے یہ 34 بہت زیادہ اور یہ 16 دیکھئے 3 option پر 3 option پر imbalance ہے اور نومبر 2017 میں 30% c کو جا رہا ہے زیادہ اور یہ اس کو بہت زیادہ جا رہا ہے اور کوئی بھی بالکل نہیں ہے 2017 میں equal distribution کا principle 0 نہیں apply ہوا ok january 2017 میں 16 یہ بھی نہیں کیونکہ ہم کیا میں کیا دیکھ رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو mean score ہمارا ہے 25% والا ان سے کتنی deviation ہے وہ کہتے ہیں کہ deviation اتنی تک ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے اس کو equal کے عدین رکھ لو لیکن اس سے زیادہ ہے لیکن جتنے میں circle کیا اس سے زیادہ ہے یہ بھی اس سے زیادہ ہے یہ بھی اس سے زیادہ ہے یہ بھی اس سے زیادہ ہے اچھا جلائی 2016 میں 25 تھی ہے یہ balance چل رہا ہے صرف یہاں پر یہ والے پھر بھی 2 imbalance ہے ٹھیک ہے یہاں پر 26 اور 36 اور یہ یہ والا ٹھیک ہے بھی sorry sorry یہ نزدیک ہے اوکے اس کے بعد جون 2015 میں 23 21 یہ بیلا balance ہے یہ والا پھر بھی maximum balance ہے یہ والا total اوکے تو اب آپ کا conclusion number ایک ہے کہ ہر سال balance کا distribution paper 1 کے لیے vary کر رہا ہے ٹھیک پچھلے سال dominate کیا ہے جو imbalance تھا ادھر یا ادھر اب آپ یہ دیکھ سکتے ہوئے کم سے کم کتنا جا رہا ہے کم 16 پرسنٹ کے قریب پرسنٹ 16 پرسنٹ سے کم کسی option کو right response نہیں دیا جاتا repeat کرنے لگا ہوں 16 پرسنٹ سے آپ کے 50 question ہے 50 میں سے 8 question کا کوئی بھی category جس میں بے شک کم آرہی ہے وہ آئے گی ضرور یہ بات ہے ٹھیک تو اتنے imbalance میں آپ وہ principle UGC net کے apply نہیں کر سکتے یہ بات پکی ہے ہاں آپ یہ کر سکتے ہو کہ D option ہمارے پاس زیادہ آرہی ہے UGC paper کی second C آرہی ہے تو ان کو prefer کر سکتے ہو equal distribution کا principle اگر equal distribution ہوتی جیسے یہاں پر ہم نے بات کی تھی یہ ٹھیک ہم نے اب کیا دیکھا ہے کہ جو equal distribution ہماری ہے وہ بہت کبھی تو یہ میری real مان لیجیے آئی سوری یہ جو آئی ہے کوئی 16 ہے کوئی 28 ہے کوئی 30 جیسے پیچھے دیکھ کے آئے ہیں تو violet کر لی ہے ایک مان لیجیے کوئی ایسی آگئی ہے ایسی ٹھیک تو ایک distribution آپ کی نہیں آرہی paper میں آپ یہ والا تکہ نہیں لگا سکتے کہ جس میں سب سے زیادہ کم میرے right response ہے اس کو سارا repeat کر دوں سارے question repeat کر دوں ہاں اگر آپ کا کوئی اور paper ہے اس میں ایسا ہوتا ہے وہ اس paper کا analysis کرنا پڑے گا لیکن یہ paper one آپ کو ایسے guide نہیں کرتا directly کہہ رہا ہوں equal distribution کا principle آپ apply نہیں کر سکتے یہ سکتے